بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات انام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں محمد انام مصطفی سیکنڈ یئر کی پاک سٹیڈیز اس کا چپٹر نمبر فائیو اور آج ہم اس کا سیکنڈ ٹاپک اور ایکسرسائز کے اعتبار سے لونگ کوئسن پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد گولز آف ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں جو آنے والی نسلوں کو ایڈوکیشن دی جاتی ہے جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کے بنیادی مقاصد کیا ہیں وہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے عزیز طالبہ و طالبہ جب آپ کو یہ لونگ کوئسن آ جائے تو آپ نے اس لونگ کوئسن کو کس طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تعلیم کا لغوی معنی لکھنا ہے جب آپ کو یہ لونگ کوئسن آ جائے یہ اس سائیڈ پر جتنی بھی ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں یہ اضافی ہیڈنگز ہیں جو آپ نے اس لونگ کوئسن کو اٹیمٹ کرنے کے لیے لکھنی ہیں اس کے بعد ہم درمیان میں وہ پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو بکے اوپر ہیں اور اینڈ پر پھر ہم اضافی ہیڈنگز ایڈ کر کے یوں ہم پورے آٹھ نمبر کا لونگ کوئسن بنا بنایا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عزیز طالبہ و طالبات بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مواد دینا یہ ضروری ہوتا ہے جبکہ آپ کی درسی کتاب کے اندر اتنا مواد نہیں ہوتا کہ جس سے آپ کے ایٹ میں سے ایٹ مارکس آ سکیں جب آپ یہ لونگ کوئسن اٹیمٹ کریں گے تو چونکہ تعلیم کے مقاصد کے بارے میں یہ سوال ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم کا لغوی معنی کیا ہے تو وہ بتاتا ہے جی کہ تعلیم کا جو لفظ ہے یہ ایڈیوکیشن سے بنا ہے اور ایڈیوکیشن کا مطلب ہوتا ہے تربیت دینا نشو نما کرنا کسی خاص حمد رہنمائی کرنا یا مخفی صلاحیتوں کو جلا دینا ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ میں اپنے لاسٹ لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں اس لیے ابھی صرف آپ کے سامنے ڈیفینیشن ہے اس کے بعد وہ اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے تعلیم کا لفظ ورڈ آف ایڈیوکیشن تو علم یہ جو تعلیم کا لفظ ہے یہ علم سے بنا ہے جس کا معنی ہے جاننا پہچاننا ادراک حاصل کرنا اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے جی کہ تعلیم کا معنی ہے بتانا پڑھانا بار بار اور کسرت سے کسی چیز کی خبر دینا تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ معنی ہے ایڈیوکیشن کا یہ معنی ہے علم کا اور یہ معنی ہے تعلیم کا جب آپ نے یہ لٹرل میننگ آف ایڈیوکیشن لٹرل میننگ آف تعلیم آپ نے پڑھ لیے تو اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے تعلیم کا استلاحی معنی یعنی ترم ڈیفینیشن یہ جتنی بھی اضافی ہیڈنگز ہیں یہ آپ کے چپٹر نمبر فائیو کا جو پہلا ٹاپک ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں گیون ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے تعلیم کا استلاحی معنی ترم ڈیفینیشن آف ایڈیوکیشن تو وہ کہتا ہے جی استلاحی طور پر تعلیم سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشو نماء کا بندبست کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی احسیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے جیسا میں نے ذکر کیا کہ میں آل لڑی یہ سمجھا چکا ہوں اس لیے ابھی صرف ان کو سمجھا نہیں رہا بلکہ صرف آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں سمجھنے کے لیے آپ پچھلا لیکچر جا وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یا جو نئے بچے چینل پر آئے ہیں تو وہ بھی پچھلے لیکچر کو سنیں گے تو اس میں اس کی تفصیلات آپ کو بڑی آسانی سے مل بھی جائیں گی اور سمجھ بھی آ جائیں گی عزیز طلبوں طالبات جب آپ نے یہ چار ہیڈنگز کموں بیش اضافت ان ایڈ کر لیں تو اس کے بعد اب آپ آگئے بک پر اور بک پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا نظام تعلیم اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں تو جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے آپ کی بک میں وہاں پر آپ نے پہلی لائنگ پر ہیڈنگ لکھنا ہے اسلامی نظریہ حیات اسلامک فلوسفی آف لائف انگلیش والے جو بچے ہوں گے وہ لکھیں گے اسلامک فلوسفی آف لائف یعنی اسلامی نظریہ حیات یعنی پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو اسلامک آئیڈیولوجی سکھا دی جائے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سارے کا سارا سکھا دیا جائے آپ اپنی بک پر بھی دیکھیں گے تو وہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہے کہ ایک ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری بنانا جو اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چل رہا ہو تو اسلام کے اصولوں کے مطابق آنے والی نسل کو تیار کرنا یہ پاکستان کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اس کے بعد اسی جو پہلا پراغراف ہے اس پہلے پراغراف کی سیکنڈ لائن میں آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے پاکستان کا آئین کونسٹیٹوشن آف پاکستان جہاں یہ لکھا ہوا ہے دستور پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری یہاں پر بیٹے آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے جی کہ اگر آپ پاکستان کے کونسٹیٹوشن کو اٹھائیں اور پاکستان کے کانسٹیٹوشن کو پڑھیں اور اس میں وہ پورشن جس میں اوبجیکٹیوز آف ایڈوکیشن آف پاکستان پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد جس چپٹر میں لکھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ بات واضح طور پر مل جائے گی کہ پاکستان کے نظام تعلیم کے بنیادی مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے مین اوبجیکٹیوز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائے جائیں اور وہ اپنی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چل سکیں نمبر ون نمبر ٹو نظریہ پاکستان ایک یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے اسلامک فیلوسفی کو سمجھ سکیں اور نمبر ٹو اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھ سکیں تو یاد رکھ لیں اسلامی فلوسفی بھی اسلام ہے اور آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی اسلام ہے تو جو دو لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے بکوالے نے ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو نظام تعلیم بنایا ہے ایڈوکیشن سسٹم دیا ہے اس کا بنیادی مقصد فقط یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق لوگ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور اسلامی فلوسفی کو جان سکیں اب یہ تو وہ پہلا پیراگراف تھا جس کے اوپر یہ دو ہیڈنگز آگئی اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں بولٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں تو ہر بولٹ پوائنٹ کے اوپر ایک الگ ہیڈنگ ہے عزیز طلب و طالبات اب جہاں پر پہلا بولٹ پوائنٹ بنا ہے وہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھ رہی ہے موثر نظام تعلیم ایف ایفیکٹیو ایڈوکیشن سسٹم وہ کہتا ہے جی پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹیچرز ہوں اور ٹرینڈ ٹیچرز کے ذریعے موثر نظام تعلیم اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے ایفیکٹیو ایڈوکیشن لوگوں کو دی جائے جس کا اثر ان کی زندگیوں میں ہو اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا ہو جائے تو یہ پہلا مقصد ہے نمبر ٹو سیکنڈ سنٹینس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اسلامی اصول اسلامک پرنسپل وہ کہتا ہے جی اگلا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی تعلیم دی جائے وہ اسلامک پرنسپلز کو مد نظر رکھ کر قرآن کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر پورا نظام تعلیم اگلی نسل تک ٹرانسفر کیا جائے یہ دوسرا مقصد ہے تیسرا پوائنٹ ہے کمپیوٹر کی تعلیم کمپیوٹر ایڈوکیشن وہ کہتا ہے جی اگلا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے کمپیوٹر کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کلاس روم کے لیول تک ہر بچے کو دی جائے اور ان کے اندر مہارت پیدا کی جا سکے اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے نساب کی تشکیل نو ری فارمیشن آف کریکلم ہمارے نظام تعلیم کا اگلا مقصد یہ ہے کہ جب جب ضرورت پڑے ہمارا جو کریکلم ہے اس کو ری آرگنائز کیا جا سکے ری فارم کیا جا سکے اس کو دوبارہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنا کر آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا جا سکے یہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد ہے یعنی ہمارا نظام تعلیم اتنا افیکٹیو ہونا چاہیے کہ جب اس کو چیننگ کی ضرورت پڑے تو ہم اپنے نساب کو تبدیل کر کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آنے والی نسلوں کے سامنے رکھ سکیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ایڈی تعلیم پر توجہ فوکس آن ایڈوکیشن ہمارے نظام تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ ہم ملک کے اندر لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ سکول میں آئیں کالج میں آئیں یونیورسٹی میں آئیں اور پھر بالخصوص صرف میل ہی نہیں بلکہ فی میں خواتین بھی تعلیم سیکھیں اور تعلیم کے مدان میں آگے بڑھیں یہ ہمارا نظام تعلیم ہے اور یہ ہمارے تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر بچہ پڑ جائے اور آگے مڑ جائے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے فنی تعلیم کا حصول فوکس یا پرسوئنگ ٹیکنیکل ایڈوکیشن فنی تعلیم کا حصول ہمارے نظام تعلیم کا اگلا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر پروفیشنل ایڈوکیشن دی جائے ٹیکنیکل ایڈوکیشن دی جائے جس کے ذریعے بہت جلد ہی لوگوں کو پریکٹیکل لائف میں جانے اور ارنی کرنے کے سورس بچوں کے پاس آسکیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اور اگلا پوائنٹ ہے نجی شعبہ کی حوصلہ افضائی انکرجنگ دا پرائیویٹ سیکٹر نجی شعبہ کی حوصلہ افضائی ہمارے نظام تعلیم کا اگلا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کو فری تعلیم دی جائے اور فری تعلیم گورنمنٹ کے سیکٹر میں بھی دی جائے مگر جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ فری ایڈوکیشن لوگوں کو دے رہے ہیں ضرورت مند لوگوں کو نجی شعبہ کی بھی حوصلہ افضائی کی جائے ان سکولوں کی حوصلہ افضائی کی جائے ان کو انکرج کیا جائے موٹیویٹ کیا جائے ان کو شاباش دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مفت تعلیم کے ذریعے تعلیم کے علم سے آراستہ کر سکیں اس کے بعد اگلا ہے بین الاقوامی میار انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اگلا تعلیم کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی سینئر کلاسز ہوتی ہیں یونیورسٹیز کی کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے ریسرچ ورک ہوتا ہے تھیسز لکھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا نظام تعلیم کا اگلا مقصد یہ ہے کہ وہ جو تھیسز لکھے جائیں وہ جو ریسرچ ورک ہو وہ جو مقالے لکھے جائیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق لکھے جائیں عزیز طالب و طالبات بڑی سادہ سی باتیں ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کے کیا کیا مقاصد ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ نظری ہے پاکستان کا تحفظ پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ بات ہم یہاں پر بھی کر چکے ہیں دوبارہ پھر الگ پوائنٹ کے طور پر بھی ذکر کر دی ہے بکوالے نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے نظام تعلیم کا اگلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انفرادی سطح پر بھی یعنی پرسنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی قومی سطح پر بھی اپنی زندگیاں اس انداز میں گزارنا کہ وہ نظریہ پاکستان کو اپنی زندگی کا اوبجیکٹیو سمجھ کر زندگی بسر کر رہے ہوں ایسے شہری بنانا جن کی اٹیچمنٹ ایڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ہو جن کی سوچوں کا دائرہ ایڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ہو ایسی سیٹیزن ایسے لوگ پیدا کرنا یہ ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اگلا پوائنٹ ہے جمہوریت کا فرو پروموشن آف ڈیموکریسی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے نظام تعلیم کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہر بندے کو تعلیم ملے سوسائیٹی میں ہر بندے کی تربیت ہو اور سوسائیٹی میں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ پروموٹ ہو اب ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہیں جسٹس ہے ایکوائلٹی ہے اسی طریقے سے ٹرادیشنز ہیں ایڈیالوجی ہے اسی طریقے سے ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہے پیس فل انوائرمنٹ کی کرییشن ہے ہر ایک کو فرنمنٹل رائٹس کی پرویجن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی جمہوری اقدار ہیں ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تمام تر ویلیوز سوسائیٹی کے اندر پریویل ہو جائیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے میارے تعلیم میں بہتری اگلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی سٹکٹ ابزرویشن رکھیں ایڈیوکیشن سسٹم پر کہ جو ایڈیوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ عام سطح کا نہ ہو بلکہ ایک سٹینڈرڈ ہائی سٹینڈرڈ ایڈیوکیشن پوری سوسائیٹی میں لوگوں کو مہیا کی جائے یہ پاکستان کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے عزیز طالباء و طالبات ذرا دیکھئے گا ہم نے یہ پڑھا کہ اسلامی نظریہ حیات اس کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنا نظریہ پاکستان کو اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنا یہی بات پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے اور اس کوئیسن کے اندر بھی کی گئی موستر نظام تعلیم دیا جائے اسلامی اصول مد نظر رکھے جائیں کمپیوٹر کی ایڈیوکیشن ہو نساب کی تشکیل نو ہو تعلیم پر توجہ ہو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہو اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کو انکاریج کیا جائے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہو ایڈیالوجی آف پاکستان کی پروٹیکشن ہو ڈیموکریسی کا فروغ ہو اور میار تعلیم بڑا زبدست انداز میں ہو اور اس کی جو ایفیکٹیونیس ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کی سپرویجن بڑی سٹکٹ لی ہو رہی ہو تو وہ کہتا ہے جی کہ سٹکٹ سپرویجن کے ذریعے یہ ساری چیزیں مہیا کرنا یہ پاکستان کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے عزیز طالبات یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جو آپ کی بک والے نے کی ہیں لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایٹ میں سے ایٹ مارکس نہیں ملیں گے لہٰذا اب اس کے اندر ہم نے کچھ اضافی ہیڈنگز ایڈ کرنی ہے ان میں پہلا پوائنٹ ہے جی مہارت پیدا کرنا ایبیلٹی ایبیلٹی پیدا کرنا اب دیکھئے کہتا ہے جی کہ ہمارے نظام تعلیم کا اگلا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی تعلیم حاصل کرے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایبیلٹی آجانی چاہیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی سکل آجانی چاہیے سکل کے اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو ہمارے نظام تعلیم کا اگلا مقصد مہارت پیدا کرنا ہے اس کے بعد اگلا مقصد نظام تعلیم کا وہ ہے کریئیشن آف اویئرنیس شعور کی بیداری ہمارا نظام تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر بندے کا شعور بیدار ہو جائے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ درست کو درست اور غلط کو غلط کہہ سکے اس کے بعد اگلا ہے خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس تمہارے نظام تعلیم کا اگلا مقصد ہے کہ نوجوان نسل کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے ایبیلٹی پیدا کی جائے وہ کسی بھی جگہ پر جا کر ڈرے نہیں بلکہ ہر کام جتنے سے بڑا مشکل کام بھی آ جائے تو اس کو کرنے کی صلاحیت ان کے در موجود ہو اگلا ہے اچھا شہری بنانا پراپر سیٹیزن ایسا سیٹیزن جو کسی کے لیے نقصان دینا ہو بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو ایسا شہری بنانا پاکستان کے نظام تعلیم کا دنیا دی مقصد ہے اگلا ہے مستقبل کی تیاری پریپریشن فار فیوچر مست ایس یعنی ہمارے نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی نظام تعلیم کے لائن میں لگ جائے یا تعلیم حاصل کر لے اس کا فیوچر برائٹ ہو اس کو فیوچر سٹیٹیجیز آتی ہو اس کو فیوچر کے چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہو ایسی کوالٹیز پر مبنی نوجوان تیار کرنا یہ ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اگلا ہے کریکٹر بیلڈنگ کردار سازی کرنا تعلیم حاصل کر لینے کے بعد وہ جھوٹ نہ بولے وہ غیبت نہ کرے وہ چگلی نہ کرے وہ کسی کا حق نہ مارے کسی کے ساتھ بتمیزی نہ کرے کسی کے عیب نہ اچھا لے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے کسی کے ساتھ کرپشن نہ کرے لوٹ مار نہ کرے ایک اچھا پروپر ایبیلٹیز والا یوزفل شہری وہ کریئٹ کرنا وہ ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اگلا ہے رہنمائی کرنا ہمارے نظام تعلیم کا مقصد ہے گائیڈ کرنا پرویجن آف گائیڈنس گائیڈ کرنا کہ تم نے اپنی زندگی کا جو ابجیکٹیو بنایا ہے اس کو کیسے گین کیا جا سکتا ہے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی مکمل پروپر ڈائریکشن میں گائیڈنس کرنا یہ نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اور صرف گائیڈنس ہی نہیں کرنا اگلا پوائنٹ ہے لیڈر بیلڈنگ رہنما بنانا لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ نظام تعلیم کا پاکستان کے نظام تعلیم کا اگلا مقصد ہے کہ لیڈرز تیار کیا جائیں وہ لیڈرز نہیں جو لوٹ مار کرنے والے کرپشن کرنے والے گنڈا غردی کرنے والے ڈاکہ زنی کرنے والے غریبوں کا خون نچوڑ لینے والے وہ والے نہیں پروپر لیڈرز جن کے بارے میں اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواہ کے لئے اور ہزاروں سال نرگ سپنی بے نوری پہ روتی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا تو ایسے رہنما پیدا کرنا لینڈر پیدا کرنا یہ پاکستان کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اور اگلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا سیلف کرییشن اب وہ کیا کہتا ہے کہ ایسے نوجوان تیار کرنا پاکستان کے نظام تعلیم کا مقصد ہے کہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوں یعنی جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خابیدہ صلاحیتیں رکھی ہیں ان کا وہ استعمال کسی بھی مشکل وقت میں کر کے اس مشکل سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس کو کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت سیلف کرییشن یعنی آپ کے زندگی کے اندر کوئی مشکل آگئی ہے کوئی چیلنج آگیا ہے کوئی بڑا سانے آگیا ہے تو اس میں سے نکلنا کیسے ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کس طریقے سے کر کے اس چیلنج کو فیس کر کے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ صلاحیت پیدا کرنا نوجوانوں میں پاکستان کے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اینڈ پر آپ لکھ دیں گے کنکلویون خلاص ہے کلام اور اس میں آپ ان ساری باتوں کو دو تین لائنوں کے اندر بیان کر دیں گے تو یہ آپ کا لانگ قویسن کمپلیٹ ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل طور پر یہ قویسن سمجھ میں آگیا ہوگا اس کی تقریباً ایک دو اور یہ تین اور اس کے بعد یہ چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور پھر سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیریس چوبیس پچیس چھبیس ٹونٹی سکھ ہیڈنگز آپ کے پاس اس لانگ قویسن کی موجود ہیں آپ ان کو یوز کر کے اپنی پروپر تیاری کیجئے اور اس قویسن کو اٹیمٹ کیجئے مجھے امید ہے کہ یہ آسان سا ٹاپک آپ کو سمجھ میں بھی آگیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیے اور ان لیکچرز کو دوسرے سٹوڈنٹس تک پہنچانے میں بھی ضرور اپنا کردار ادا کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کل تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ